بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ سعیدنا محمد میں ہوں محمد جعوید راکیزار اور آپ کو راکیزار آن لائن میں خوش شامدید کہتے ہیں آج ہم جی بی او بی کی کیس سٹڈیز کو لانچ کر رہے ہیں اس میں ہوگا یہ کہ ایک تو جی بی او بی کا کورس ہے جس کی ٹین ٹو ففٹین کے اراؤنڈ ویڈیوز ہوں گے یہ ایک الہیدہ پلی لیسٹ ہوگی جس میں ڈیفرنٹ سنیریوز کو ڈیفرنٹ کیس سٹڈیز کو ہم ڈسکس کریں گے ہم نے آج انہی میں سے ایک کیس سٹڈی لیا ہے وہ یہ ہے اگر کلائنٹ آرٹیکل لگوا دیتا ہے وینڈر کی سائٹ پر اور اس کے بعد وہ پیمنٹ نہیں کرتا یعنی کہ سکیم ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ ایشو تقریبا ہر ایک کو آتا ہے اور ہر کوئی ڈرتا بھی ہے تو ہم نے اس کو اپنا پہلی ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو ہم ایک انڈرسٹینڈنگ دے سکیں کہ آپ کو اس سنیریو میں کرنا کیا ہے اور ہم اس کورس کے بارے بتا دیں کہ یہ کورس بہت امرجنگ کورس ہے بہت پریشیس کورس ہے جی بی او بی کا کورس گیس پوسٹنگ اس کو گیس بلوگنگ بھی کہتے ہیں چاہے اخواتین گھر بیٹھی ہیں سٹوڈنٹس ہیں پروفیشنلز ہیں سب کو یہ کورس کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کچھ پیسے کمانا چاہتے ہیں ڈالرز میں اگر آپ ڈیلی کے ٹونٹی تھرٹی فیفٹی ہنڈر ڈالر تک آپ کمانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ کورس آپ کے لیے رائٹ کورس ہے اس کورس کو کریں آپ آپ یہ کورس خود بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی انسٹرکٹر یا منٹور کی سپر ویئن میں یہ کورس کرنا چاہیے کہیں سے بھی کر لیجئے اگر آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے وٹس اپ نمبر جو سکرین پر ہے اس پر جسٹ میسیج کیجئے اور ہماری آن لائن اور آف لائن کلاسز میں ایڈمیشن لیجئے اب ہم اس سنیریو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ایک کلائنٹ آپ کو آرٹیکل دیتا ہے اور آپ آرٹیکل ان کا پبلش کرواتے ہیں وینڈر کی سائٹ پر ویب سائٹ پر اور کلائنٹ پیمنٹ نہیں کرتا اور آپ کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے تو آپ کو اس سیچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم جی بی او بی کو آپ کو تھوڑا سا ایک اوورویو دے دیں کہ آخر یہ میکنیزم ہے کیا یہ پروسیس ہوتا کیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو یقینا نیو کمرز بھی ہوں گے ہماری ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں دیکھیں سارے پروسیس میں جی بی او بی کے پروسیس میں تین سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یعنی کہ تین لوگ شامل ہوتے ہیں جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں نمبر ون وینڈر جو کہ مسٹر اے ہے ہم ایزیوم کرتے ہیں اور اس کے بعد کلائنٹ مسٹر بی اور آپ درمیان میں ہوتے ہیں مسٹر سی تو ہم اس کو اسی طرح مخاطب کریں گے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وینڈر مسٹر اے اس کی ویب سائٹ آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ ان سے باتچیت کرتے ہیں ریٹ تیہ ہوتا ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ مسٹر وینڈر مسٹر اے میں اگر کوئی آرٹیکل لے کر آؤں کلائنٹ لے کر آؤں آپ کی ویب سائٹ پر لگوانے کے لیے تو آپ ہم سے کیا چارج کریں گے یقینر ہو آپ سے پر آرٹیکل یا ہر آرٹیکل کی پرائس 10-20 ڈالر جہاں بھی آپ کی بارگیننگ ہوگی آپ اپنی ایک لسٹ بناتے جائیں گے اور آپ وہی لسٹ کلائنٹ کو سینڈ کریں گے کہ میرے پاس یہ یہ وینڈر ہیں جن کے اور ان کی ویب سائٹس یہ ہیں ان کی رینکنگ یہ ہے ان کی ٹریفک یہ ہے تو آپ کلائنٹ کو مسٹر بی کو کہیں گے کہ اگر آپ آرٹیکل لگوانا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے اب کلائنٹ جو مسٹر بی ہے وہ اگری ہو جاتا ہے کہ مجھے وینڈر کی یہ والی سائٹ پر مجھے آرٹیکل لگوانا ہے وہ آرٹیکل کلائنٹ آپ کو دے گا آپ آگے وینڈر کو فارورڈ کریں گے وینڈر کی سائٹ پر ویب سائٹ پر سائٹ سے مراد ویب سائٹ ہے اس پر لگوائیں گے اب پیمنٹ کا پروسیجر سمجھ لیجئے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے جو وینڈرز ہیں جن کی ویب سائٹ پر آپ نے ایک کلائنٹ کا آرٹیکل لگوائیا تو وینڈر ایڈوانس میں پیمنٹ مانگتا ہے کچھ کیسز میں لیکن آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے جب اس سے نیگوسیشن ہو رہی ہوگی آپ کی بات چیت ہو رہی ہوگی آپ اس کو اپنے پینل پر لارے ہوگے آپ انہیں سمجھائیں کہ میرے پاس بلک میں میں آپ کو آرڈر دیکھ سکتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں اور پیمنٹ جو ہے آپ کو میں جب آپ آرٹیکل لگا لیں گے اس کا لنک مجھے بھیجیں گے کہ آرٹیکل لگ گیا ہے آپ کی ویف سائٹ پر اس کو کہتے ہیں لائیو لنک ہونا تو آپ وہ لنک جو ہے وہ دوبارہ کلائنٹ کو بھیجیں گے تو کلائنٹ جب اپنی سٹیسفیکشن شو کرے گا جی اوکے میرا آرٹیکل لگ گیا ہے تو کلائنٹ آپ کو پیمنٹ ریلیس کرے گا اور آپ آگے اس کو فارورڈ کر دیں گے اب کیا ہے پیمنٹ میں یقینا آپ کو ویلفر پرپس کے لیے تو کام نہیں کرے آپ پروفٹ میکنگ کے لیے کریں اگر وہ ٹین ڈالر کا اس نے آپ کو کہا کہ میں اس کی چارج کروں گا اگر کلائنٹ کا آرٹیکل اس پہ لگے گا تو آپ جب کلائنٹ کو پرائس کوٹ کریں گے تو آپ سینیریو یہ ہے کہ کلائنٹ نے آپ آرٹیکل دیا آپ نے وینڈر کو دے دیا اور وینڈر نے آرٹیکل لگا دیا اور آرٹیکل لائیو ہو گیا اس کی ویب سائٹ پر آ گیا اس نے لنک آپ کو بھیجا آپ نے کلائنٹ کو بھیج دیا لیکن ایزیوم کیجئے جو کلائنٹ ہے وہ dishonest ہو جاتا ہے وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرتا تو اس سینیریو میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے پہلا سینیریو سمجھ لیجئے پہلی پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب آپ وینڈر کے ساتھ باتچیت کریں تو آپ کو یہ رسک اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کلکولیٹ کرنا پڑے گا بزنس میں پروفٹ این لاؤس ہوتا ہے تو جب آپ اپنے وینڈر کے ساتھ باتچیت کریں اس کو اپنے پینل پر لے کر آئیں پر پرائز کی نیگو سیئیشن تو آپ ان کے ساتھ یہ بھی رسک فیکٹر بھی بتائیں ایک ٹرمز آخر پر لکھ دیں یعنی کہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اس کے ساتھ ایمو یو سائن کریں ایمو یو ہوتا ممورینڈم آف انڈرس سیمپل ورڈ ایگریمنٹ آپ اس کو بتائیں کہ رسک ہو سکتا ہے لاؤس ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا آپ وینڈر کو آخری ایک شک کلاوز ایک آخری ٹرمز ایک لائن تین چار لائن کا ایگریمنٹ ہوگا کہ پرائس یہ تیہ ہوئی ہے اور آپ یہ بھی لکھیں کہ رسک ہے اس میں ہوتا ہے اور وہ بھی اس چیز کو انڈرس کرتا ہے اس سنیریو میں آپ اس کو کریں دیکھیں میں آرٹیکل لگواتا مجھے آپ دو دن کا ٹائم دیں کہ جب آرٹیکل لگ دو دن کے اندر میں آپ کو پیمنٹ کروں گا یہ آپ کے پاس ایک مارجن آگیا آپ نے کلائن کو ون ڈی کا کہنا ہے یعنی کہ اگر کلائن کو ون ڈی کا کہا تو آپ مارجن رکھ ٹو ڈی کا اس پرمیشن لینی ہے اپنی پولیسی بنا لیں اس طرح آپ نے ایک یا دو دن کا مارجن رکھ اپنے ون ڈی ٹائم لینا ہے پیمنٹ کا اب ایک اور سینیریو آ جاتا ہے کہ پیمنٹ نہیں ہوتی یا تو آپ کو خود پی کرنی پڑے گی آپ سمجھ تے کہ ون ڈر میرا بڑا ویلیوبل ہے بڑی اچھی ٹاپ کی سائٹ مجھے آگے کام بھی پڑنا ہے تو آپ اپنے بیہا پر پی کریں ایک سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کلائنٹ کو آپ اس کو سکرین شوٹ بھی سکتے کلائنٹ کے کہ میں دیکھیں اس کو ریمائنڈر دے رہا ہوں بار بار یہ نہیں پیمنٹ کر رہا تو کیا ہوگا کہ دیکھیں آرٹیکل کوئی کنزیومبل آئیٹم تو نہیں ہے کہ کوئی چیز ایک بار لگی تو اس پر ختم ہو گئی آپ نے جو کلائنٹ کو ٹائم دیا ہے اگر کلائنٹ اس پر پیمنٹ سے ریمبرز کریں گے یہ آپ کی کری بیلیٹی بیلڈ ہوگی آپ کا ٹرسٹ وینڈر اور آپ کے درمیان بیلڈ ہوگا لیٹ سے ٹین ڈالر کی آپ کی ڈیل ہوئی ہے تو اس کا 10% بنتا ہے ون ڈالر جو کہ بزنس میں یہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس ریڈی رہنا پڑے گا تو اس طرح وینڈر کے ساتھ آپ کا long term relationship بیلڈ ہوگا اس کے علاوہ آپ وینڈر کو ایک اور چیز کہہ سکتے ہیں یہ client مجھے pay نہیں کر رہا آپ اس طرح کیجئے آپ یہ article پر لگے رہنے دیں اور یہ اچھا article ہے بڑے free article دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے جو بھی guest posting کر رہے ہیں جن کی website ان کو بھی articles کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیک کرے گا جب آپ نے client سے article لیا ہوگا آپ نے خود بھی چیک کیا ہوگا کہ کہ اس نے pleasure تو نہیں کوئی copy paste تو نہیں کیا کسی کا لے کر content اس نے آپ کو چیک کرتا ہے لیکن آپ اس کو convince کر سکتے ہیں کہ دیکھئے یہ article آیا مجھے client payment نہیں کر رہا تو یہ صورت ہے کہ میں 10% pay کر دیتا ہوں اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس article کو remove کر دیں تیسری صورت یہ ہے article آپ لگا رہنے دیں یہ article جکینن آپ value add کر یہ کچھ points ہیں جو آپ نے vendor convince کر نا ہے دیکھئے gbob issue یہ ہوتا ہے کہ english issue ہوتا ہے آپ google translator پر جا کر اگر AI आ چکا ہے subject दे उस پہ email بنا دیتا ہے google translator जाके आप कर सकते है wise के साथ कर सकते है बहुत कुछ कर सकते है कोई मुश्किल नहीं है तो यह हम ने आप maximum approaches बता दी है कि आप vendor के साथ कैसे deal कर आप गबर नहीं आप vendor सानी लोगों की mentality है कि हम लोग अपने आप को बहुत हकीर समझ लेते है नहीं आप ने front foot पे लिड़ना है front foot पे जाकर उसके साथ debate करनी है अगर कोई नहीं आता तो उसको बिलकुल क्लाइन से आप उसको रिकावर कर सकते है जहां उसको 10 डॉलर की 20 डॉलर कह रहे वहां 25 डॉलर आप उसको सेल कर दे तो आपका लॉस ये रिकावर हो जाएगा लेकिन आप वेंडर के साथ long term relationship बिल्ड करना चाह रहे है तो ये best way है आप उसको इत्माद मेले और front foot पे आके लड़े उसके साथ उसके साथ बात चीत करें अगर आप ने सीखा है तो आप इसको दूसरों के साथ share में आए और यकीन इदर से आप हकीकत में आप डॉलर्स में पैसे कुमा सकते हैं चाहे वो housewives हैं स्टूडेंट्स हैं सिरफ qualification कितनी metric होनी चाहिए English को सरफ पढ़ सके that's all कोई rocket science नहीं हैं खुद भी कर सकते हैं लेकिन mentor किसी instructor कोई expert बंदा उसके साथ अगर जोड़ जाते हैं तो यकीन आप इस में से बहुत कुछ कुमा सकते हैं और हम आप आप को बता दे ये course आप की जिंदगी बदर सकता है चद महीनों में तीन से पांच महीनों में यवन लोगों को पहले पहले दिन कामयाबी मिल जाती है वो 30, 40, 50 डॉलर की डील डन कर लेते हैं तो आप आईए